بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ آج ہم ٹاپک جو ڈسکس کریں گے بہت امپورڈنٹ ہے ایمٹی کیٹ کے حوالے سے بھی اور بورڈ کے حوالے سے بھی سمووز مسلز اور سکیلٹل مسل کا جو سٹرکچر ہے آج ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے سمووز مسلز جو ہیں یہ ہمارے اٹیچ ہوتے ہیں الیمنٹری کنال اور بلڈ بیسلز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں الیمنٹری کنال ہماری اورل کیوٹی سے لے کے تو ہمارا ڈائیجیسٹل سسٹم ہے اس کے ساتھ سمووز مسلز اٹیچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پوڈی کے اندر جتنی بھی بلڈ بیسلز ہیں میں لکھا ہے بلڈ بیسلز ان کے ساتھ جو مسلز پریدل ہوتے ہیں وہ سمووز مسلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سمووز مسلز کی اپیرنس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ فائبرز ہوتے ہیں لائک فائبرز یعنی یہ داکہ ٹائپ جو داکہ ہوتا ہے اس طرح ان کا سٹکٹر ہوتا ہے اور تھکر ان سینٹر سینٹر سے یہ تھک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ نون سٹرائیٹڈ ہوتے ہیں پچھلی وڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو کارڈک مسلز ہوتے ہیں اور سکیلیٹر مسلز ہوتے ہیں یہ سٹرائیٹڈ ہوتے ہیں سٹرائیٹڈ میں نے بتایا تھا کہ ان کے سیل کا کچھ حصہ ڈارک نظر آتا ہے اور کچھ حصہ لائٹ نظر آتا ہے یہ بینڈ کے وجہ سے نظر آتا ہے کچھ حصہ ڈارک اور کچھ حصہ لائٹ لیکن یہ نون سٹرائیٹڈ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے اعتبار سے آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ان کا سیل کا حصہ ڈارک لائٹ نہیں ہوتا یعنی یہ نون سٹرائیٹڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیل شیپ ہے وہ سپنڈل شیپ ہوتی ہے یہ سپنڈل شیپ جو آپ نظر آتے ہیں یہاں میں میں نے سیل کی تو شیپ یہ بھی میں نے براک کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کے سیل کے اندر کتنے نیوکلس پریزنٹ ہوتے ہیں ہم سی کیوز کے لئے یاد رکھنا ہے نمبر آف نیوکلائی تو سنگل نیوکلس جو ہے وہ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی سپیڈ ان کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے کارڈک مسل کی نسبت اور سکیلیڈل مسل کی نسبت ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے اس کے علاوہ نموس کنٹرول کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی انبلنٹری مسل ہیں یہ ہمارے تاب بھی نہیں ہیں ان کو جو نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے وہ آٹو نومی نروس سسٹم ہوتا ہے میں نے اس بھی بتایا تھا کہ جو آٹو نومی نروس سسٹم ہے ہمارے بوٹی کے جتنے بھی انٹرنل آرکنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے آٹو نومی نروس سسٹم تو یہ انبلنٹری ہوتے ہیں انبلنٹری کی ایکزیمپل میں دے دیتا ہوں ہم لکمہ کوئی فوڈ اپنی بوٹی کے اندر لے کر جاتے ہیں تو ہم کہیں کہ واپس آ جاؤ تو وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ جو سموتھ مسلز ہمارے ڈائیڈسٹر سسٹم کے ساتھ اٹیپ ہیں وہ انبلنٹری انیکشن ہیں تو ہمارے تابے نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کو ریگولیٹ کون کرتا ہے دو طرح کی کیمیکلز ہیں لائکا ایسیٹائیل پولین نور اپینیفرین اور ہارمون ہارمون بھی ہماری بوٹی کے اندر کیمیکلز ہی ہوتے ہیں یہ تینوں جو ایروہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سائز کے حوالے سے ہم بات کرنے تو تری سٹو ایٹ مایکرو میٹر ان کا سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ ایولویشن تو سب سے پہلے یاد رکھے گا سموتھ مسلز بنے تھے اس کے بعد کارڈیک مسلز بنے تھے اس کے بعد سکیلیٹل مسلز بنے تھے تو ایولویشن کے حوالے سے ہم لکھتے ہیں یعنی جو سب سے پہلے ہمارے مسلز بنے تھے وہ سموتھ مسلز بنے تھے اس کے علاوہ فونکشن کے حوالے سے یہ ٹرانسپورٹ آف سبسٹانسز لائک ڈائیجیسٹیل سسٹو ڈائیجیسٹیل ٹریک کے لئے جتنے بھی مسلز ہیں وہ سموتھ مسلز ہیں جو ہم کہتے ہیں سٹمک کے اندر جاتی ہے ان مسلز کے وجہ سے وہ کنٹریکٹ ریلیکس پر واہ کے فوڈ کو ہماری سٹمک کے اندر لے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ آٹواریتمی سٹی آٹواریتمی سٹی میں نے آپ بتایا تھا جو خود بخود موگ خود بخود کام کرتے ہیں تو آٹواریتمی سٹی ہم لکھیں گے یس آٹواریتمی سٹی کیونکہ یہ خود بخود ہی موگ کرتے ہیں کیونکہ یہ انبلنٹری مسلز ہیں جو سموتھ مسلز کارٹک مسلز اور سکیلیٹل مسلز ان پہ ہم نے بات کر دی آج ہم مزید دسکس کرتے ہیں سٹرکچر آف سکیلیٹل مسلز سکیلیٹل مسلز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پس اپاہ مسل بندلز بہت سارے مسل بندلز جب کمبائن کرتے ہیں تو ایک مسل بنتا ہے بہت سارے مسل بندلز جب ملتے ہیں تو ایک مسل بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مسل سیل کی بات کرنے ہیں تو مسل بندل کیسے بنتے ہیں بہت سارے یار رہتے گا مسل سیل کمبائنٹو فارم مسل بندلز کہ جو مسل سیل ہیں بہت سارے مسل سیل ملتے ہیں تو ایک مسل بندل بنتا ہے یعنی میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے مسل بندلز اس کے علاوہ ایک مسل سیل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے مایو فیبرلز ہوتے ہیں have many مایو فیبرلز تو ایک مسل سیل کے اندر بہت سارے مایو فیبرلز ہوتے ہیں اگر ہم مایو فیبرلز کی بات کریں تو مایو فیبرلز کے اندر مایو فیلامیٹس ہوتے ہیں مایو فیلامیٹس ہوتے ہیں یاد یاد ادھر ان میں دو اطا کے مایو فیلامیٹس ہیں first of all thin filaments second is thick filaments جو thin filaments ہے یہ ایکٹن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو thick filaments ہے یہ مایو سین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسل سیل کا جو سائز ہے وہ ٹین سے ہنڈرڈ مایکرو میٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ اوٹر میمبرین اگر ہم نورکل سیل کی بات کرتے ہیں تو اوٹر میمبرین بلات میں میمبرین ہوتی ہے لیکن مسلز کی اوٹر جو میمبرین ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکو لیما یہ اینسی کیوز کے لیے آپ نے یاد کرنا بہت امپورٹن اینسی کیوز ہے اور مشہور اینسی کیوز ہے سائٹو پلانس آف مسل سیل مسل سیل کا جو سائٹو پلانس ہے وہ ہیلی سارکو پلانس ہیں یہ بھی آپ نے اینسی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے یہ دونوں بڑے مشہور اینسی کیوز ہیں اوٹر میمبرین سارکو لیما سائٹو پلانس آف دا مسل سیل سارکو پلانس اس کے علاوہ مزید ہم اس کے سرکچر پر جلتے ہیں میں نے کہا تھا کہ مسلز بندل بہت سارے مسلز بندلز ملتے ہیں تو ایک مسل بندہ ہے اور مسل بندل کو کون بناتا ہے مسل سیل جب کمبائن کرتے ہیں تو مسل بندل بنتا ہے مسل سیل کے اندر ایک مسل سیل کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے مایو فبرلز ہوتے ہیں اور مایو فبرلز کے اندر مایو فیلمنٹس ہوتے ہیں تو یہ سرکچر پر بات کرتے ہیں تو مسل یہ ایک مسل سیل ہے یہ کیسے بناتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک مسل بندل ڈراب کیا ہے ایک مسل بندل یاد رکھیں ایک مسل بندل میں نے ڈراب کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مسل سیل ملے ہیں تو ایک مسل بندل بنا رہے ہیں تو اسی طرح کہ بہت سارے مسل بندل ملتے ہیں تو اس طرح کا ایک مسل بنتا ہے یہ ایک مسل ہے تو یہ بہت سارے مسل بندل سے مل کر بنا رہے ہیں اس کا علاوہ اگر ہم ایک مسل سیل کی بات کر رہا ہوں تو ایک مسل سیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مایو فیبرلز ملے ہیں تو ایک مسل سیل بنا رہے ہیں اس کا علاوہ مایو فیبرلز کے اندر ساہے بہن سارے میو فلمنٹ ہوتے ہیں اب یہ میو فلمنٹ ہوتے ہیں یہ کچھ تھک فلمنٹ ہوتے ہیں اور تھن فلمنٹ ہوتے ہیں ہم نے چھوٹی سی دائ disaster clam انہوں نے دراج کی ہے تو دوسائی نکل فلمنٹ جوکہ اکٹل کی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اکٹل 708 نائینا میٹر یعنی دو این فلمنٹ ہے اس کا جو دائی آئینا مٹر ہے وہ Sean've has سائز ہے 708 نائینا میٹر اس کے علاوہ جو مایو فیلمنٹ کا تھک فیلمنٹ ہے وہ ہے مایو فین 15.16 نینو میٹر یہاں پہ ہماری ویڈیو کا افتادام ہوتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بائیسانی پہنچ سکے اور کہ اللہ حافظ